وَلَا بُتَّ مِنْ أَمْنِ التَّرِيقِ لِأَنَّ الْاِسْتِطَاعَةَ لَا يَسْتُتُ دُونَهُ ثُمَّ قِيلَ هُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْإِيصَاءُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقِيلَ هُوَ شَرْطُ الْأَدَاءِ دُونَ الْوُجُوبِ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَصَّرَ لِاستِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَا غَيْرُ قَالَ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَحْرَمٌ تَحُجُّ بِهِ اَوْ زَوْجٌ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا اِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ سَلَا سَتَعَيَّامٍ وَلَا بُدَّ مِنْ اَمْنِ تَرِيقِ اور ضروری ہے راستے کا پر امن ہونا بھی ضروری ہے تو حج کے وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ پر امن ہونا چاہیے لِأَنَّ الْاِسْتِطَعَةَ لَا يَسْبُتُ دُونَهُ اس لیے کیونکہ استطاعت بغیر امن طریق کے ثابت نہیں راستے کے پر امن ہوئے بغیر استطاعت ثابت نہیں ہوتی اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں حج کے بارے میں جس میں اس کے راستے کی استطاعت ہو بھی اور جب راستہ پر امن نہیں تو استطاعت بھی نہیں ہوگی یعنی راستے کے اندر مثلا دشمن کی فوجیں ہیں اور اب تو وہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہے یا اسی طرح راستے کے اندر بھئی ڈاکو کو کوئی گروہ وغیرہ ہے اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں ڈاکو ان کو لوٹ لیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں تو اس صورت میں راستہ پر امن نہیں لہٰذا حج بھی واجب نہیں ہوگا اس میں آگے یہ اختلاف ذکر کریں گے کہ فقہات میں اختلاف کرتے ہیں بعض کے نزدیک راستے کا پر امن ہونا یہ نفسِ وجوب کی شرط ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ وجوبِ ادا کی شرط ہے ایک ہے نفسِ وجوب ایک ہے وجوبِ ادا نفسِ وجوب یعنی وجوب آ گیا ایک شخص پر لیکن ادائیگی ابھی ضروری نہیں اور ایک ہے وجوبِ ادا کہ جس کے بعد ادائیگی کیا ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے مثلاً دیکھئے نفسِ وجوب اور وجوبِ ادا کو سمجھنے کے لیے کہ مثلاً آپ کوئی چیز دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اس کے ساتھ دیع والا معاملہ کرتے ہیں تو ایجاب و قبول کرتے ہیں مثلاً آپ نے اپنا قلم جو ہے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا بھئی آپ اس سے کہتے ہیں میں نے یہ قلم آپ کو سو روپے میں فروخت کر دیا وہ دوسرے نے کہا میں نے منظور کیا بس بھئی ایجاب و قبول ہو گیا اور بے مناقض ہو گئی وہ قلم بے شک ابھی آپ کے پاس ہے آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے لیکن آپ نے بیع کر لی ہے دوسرے کے ساتھ وہ دوسرا ایجاب و قبول کرتے ہی اس قلم کا مالک بن گیا بھئی اس قلم کا مالک بن گیا اور اب بھئی آپ کی چیز جو تھی یعنی قلم اس کا مالک وہ بن چکا ہے تو اس پر بھی کچھ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے تو لہذا اس کے ذمہ اس سے وہ سمن یعنی وہ جو سو روپے تیکیا تھا وہ سو روپے جو تھے وہ اس کے ذمہ واجب ہو گئے وہ اس کے ذمہ واجب ہوئے لیکن ابھی ادائیگی ضروری نہیں کہ وہ فوراں سو روپے نکالے اور آپ کے حوالے کر دیں ہاں البتہ اس کے ذمہ واجب ہو گئے یعنی اس پر نفس وجوب آ گیا وہ قلم کا مالک وہ بن گیا تو آپ کے آپ کے لئے اس پر اس قلم کے بدلے میں سو روپے اس کے ذمہ آ گئے اس پر وہ سو روپے واجب ہو گئے یہ ہے نفس وجوب لیکن ابھی وجوب ادائیگی اس کے ذمہ واجب نہیں ہاں جب آپ اس کو کہیں گے لاؤ بھئی میرے سو روپے ادا کر دو اب اس پر ادائیگی بھی واجب ہو جائے گی ادائیگی بھی واجب تو یہ جو ادائیگی واجب ہوئی اس پر یہ ہے وجوب ادائیگی پہلے اس پر آیا تھا نفس وجوب اس کے ذمہ سو روپے آ گئے تھے لیکن ادائیگی ضروری ابھی نہیں اور جب آپ مطالبہ بھی کر دیتے ہیں تو ادائیگی بھی اس پر ضروری ہو گئی تو یہ جو ادائیگی ہے ادائیگی کا لازم ہو جانا اس کو کہتے ہیں وجوب ادا تو ایک ہے نفس وجوب کہ کسی کے ذمہ کوئی چیز واجب ہو جائے اور ایک ہے وجوب ادا کہ اس پر پھر اس کی ادائیگی بھی کیا ہو جائے واجب ہو جائے تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا تو اس بارے میں فقہہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جو راستے کا پر امن ہونا ہے یہ نفس وجوب کی شرط ہے یا وجوب ادا کی شرط ہے بھئی تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ نفس وجوب کی شرط ہے راستے کا پر امن ہونا نفس وجوب کی شرط ہے راستہ پر امن ہوگا اور باقی چیزیں شرائط پوری ہوں گی تو اس شخص پر حج واجب ہو جائے گا حج کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اور اگر راستہ پر امن نہیں تو اس پر حج بھی واجب ہی نہیں کیونکہ یہ کس چیز کی شرط ہے نفس وجوب کی تو اگر راستہ پر امن نہیں تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے بھئی بے شک باقی شرائط پوری ہوں لیکن حج اس پر واجب نہیں جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں نہیں کہ راستے کا پر امن ہونا یہ نفس وجوب کی شرط نہیں ہے بلکہ وجوب ادا کی شرط ہے جب باقی شرائط پوری ہو جائیں گی تو اس شخص پر حج واجب ہو جائے گا نفس وجوب اس پر آ جائے گا ہاں ابھی ادائی کی واجب نہیں کیونکہ راستہ پر امن نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو سمرہ اختلاف ظاہر ہوگا اس سورت میں کہ اگر اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس پر واجب ہے کہ وہ وسیعت کریں کہ میری طرف سے کیا کروا دیا جائے حج کروا دیا جائے کن کے نزدیک جن کے نزدیک یہ وجوب ادا کی شرط تھی راستے کا پر امن ہونا وجوب ادا کی شرط تھی معلوم ہوا نفس وجوب اس پر آ چکا ہے صرف ابھی ادا واجب نہیں جب نفس وجوب آ چکا ہے تو اس پر کیا لازم ہے کہ یہ وسیعت کر جائے کہ میری طرف سے حج کروا دیا جائے مجھ پر حج واجب تھا جبکہ جن کے نزدیک یہ راستے کا پر امن ہونا نفس وجوب کی شرط ہے ان کے نزدیک اس پر وسیعت لازم نہیں کیونکہ اس پر حج واجب ہی نہیں ہوا تھا جب واجب نہیں تو اس کی وسیعت کرنا بھی اس پر واجب نہیں ہے فرق سمجھ میں آ گیا تو البتہ اس میں یاد رکھئے راجح یہ ہے کہ یہ نفس وجوب کی شرط ہے بھئی کس کے نفس وجوب راستہ اگر پر امن نہیں ہے تو اس پر حج واجب ہی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ اَمْنِ تَرِيقِ اور ضروری ہے راستے کا پر امن ہونا لِأَنَّ الْاِسْتِطَعَةَ لَا يَسْبُطُ دُونَهُ اس لیے کیونکہ استطاعت اس کے بغیر ثابت نہیں ہوتی اگر راستہ پر امن نہیں وَا اس کو حج کرنے کی استطاعت ہی نہیں جب استطاعت نہیں ہے تو اس پر حج بھی واجب نہیں سُمَّ قِيلَ هُوَ شَرْطُ الْوُجُوبِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْعِسَاءُ پھر کہا گیا ہے کہ یہ وجوب کی شرط ہے یعنی نفس وجوب کی شرط ہے یہاں تک کہ اس پر وسیعت کرنا واجب نہیں ہے وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اور یہی روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے بھی وَقِيلَ اور کہا گیا ہے وَشَرْطُ الْعَدَائِ یہ راستے کا پر امن ہونا یہ ادا کی شرط ہے یعنی وجوب ادا کی شرط ہے دون الوجوبی نہ کے وجوب کی لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّنَام فَصَّرَ الْاِسْتِطَعَاتَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَتِ لَا غَيْرُ اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاع کی تفسیر فرمائی ذات اور راحلہ کے ساتھ لا غیرونہ کے ان کے علاوہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کوئی راستے کے پر امن ہونے کی شرط ذکر نہیں فرمائی لہٰذا ذات اور راحلہ ہوگا بے شک راستہ پر امن نہ ہو لیکن ذات اور راحلہ ہے تو نفس وجوب آ جائے گا ہاں البتہ راستہ پر امن نہیں تو وجوب ادا نہیں آئے گا کیونکہ راستہ خطرے والا ہے اس کے لئے جانا فی الحال ممکن نہیں ہے قَالَ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَتِ اَنْ يَكُونَ لَهَا مِحْرَمٌ تَحُجُّ بِهِ اَوْزَوْجٌ اور معتبر ہے عورت کے حق میں کہ اس کے لئے کوئی محرم ہونا چاہیے تَحُجُّ بِهِ کہ وہ عورت حج کرے اس کے ساتھ اَوْزَوْجٌ یا خامند کا ہونا بھئی خامند کا ہونا بھئی عورت جو ہے عورت کے لئے باقی شرائع کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے یا خامند ساتھ ہونا چاہیے جو اس سفر حج میں اس کے ساتھ جائے بشرتے کہ وہ عورت مکہ سے تین دن کی مسافت پر رہتی ہے اگر تین دن سے کم مسافت پر رہتی ہے تو اتنے کم سوڑے سفر پر تو عورت بغیر محرم کے بھی جانا جائز ہے لہذا اس صورتیں محرم یا خامند کی شرط نہیں ہوگی لیکن اگر دور رہتی ہے تین دن کی مسافت سے زائد پر رہتی ہے تو اس صورت میں کسی محرم کا ہونا یا خامند کا ہونا ضروری ہے اس کا حج کی ادائیگی تب ہی اس پر لازم ہوگی اور محرم جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھئی محرم وہ محرم وہ شخص جس کے ساتھ شریعت نے ہمیشہ کے لئے نکاح کو حرام قرار دیا ہو اس کو محرم کہتے ہیں جہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں جیسے بھائی بہن ہیں یہ آپس میں محرم ہے ایک دوسرے کے کیونکہ یہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں اسی طرح بھئی عورت کے لئے مثلا اس کا بھائی ہوا محرم ہے اس کا والد ہے وہ محرم ہے چچا ہے مامو ہے وغیرہ یہ سب کیا ہیں اس کے محرم ہیں بھئی محرم ہیں تو کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَدِ اَنْ يَقُونَ لَهَا مَحْرَمٌ تَحُجُّ بِهِ اور معتبر ہے عورت کے حق میں کہ اس کے لئے کوئی ایسا محرم ہوتا حُجُّ بِهِ کہ وہ عورت حج کرے اس کے ساتھ اوزو جنیا خامند ہو وَلَا يَجُوزُ لَهَا اَن تَحُجَّ بِغَيْرِهِ مَا اِدَا کَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ سَلَا سَتْا اَيَّامٍ اور جائز میں عورت کے لئے کہ وہ حج کرے ان دونوں کے علاوہ یعنی محرم اور خامند کے علاوہ وہ حج کرے جبکہ اس عورت کے اور اس کے مکہ کے درمیان جو ہے تین دن کی مسافت کا سفر ہو یعنی زیادہ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَ اللَّ امامِ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں يَجُوزُ لَهَا الْحَجُ اِذَا خَرَجَتْ فِي رَفَقَتِن کہ جائز ہے اس کے لئے حج جب وہ نکلے ساتھیوں کے ہمرا یعنی اور عورتیں اس کے ساتھ ہوں وَمَعَهَا نِسَا اُن سِقَاتٌ اور اس کے ساتھ قابل اعتماد عورتیں ہوں عورت کے لئے وہ فرماتے ہیں حج پر جانا جائز ہے جبکہ اور ساتھی عورتیں ہیں اور وہ عورتیں بھی کس قسم کی ہیں قابل اعتماد عورتیں ہیں لِحُصُولِ الْأَمْنِ بِالْمُرافَقَتِ اس وجہ سے کہ امن حاصل ہو گیا مرافقت کی وجہ سے ساتھ ہونے کی وجہ سے امن حاصل ہو گیا عورت کے لئے حفاظت ضروری ہے سمجھ میں ہے اور جب اور عورتیں اس کے ساتھ ہیں تو اب راستے کا امن اس کو حاصل ہو گیا حفاظت کا سامان ہے یہ تو کہتے ہیں لِحُصُولِ الْأَمْنِ بِالْمُرافَقَتِ اس لئے کیونکہ امن حاصل ہو گیا مرافقت کی وجہ سے ساتھ ہونے کی وجہ سے وَلَا نَعْرَ ہماری دلیل قول وہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا قول ہے آپ نے فرمایا لَا تَحُجَّنَّ مْرَأَتٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ کہ ہرگس حج نہ کرے کوئی عورت مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو کوئی وَلِأَنَّهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ يُخَافُ عَلَيْهَا الْفِتْنَةُ یہاں سے دوسری عقلی جلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ بغیر محرم کے يُخَافُ عَلَيْهَا الْفِتْنَةُ عورت پر خوف ہوگا فتنے کا کہ کہیں کوئی کسی فتنے میں واقع نہ ہو جائے بھئی وَتَزْدَادُ بِنْزِمَامِ غَيْرِهَا الْفِتْنَةُ بھئی عمام شافر رحم اللہ کیا فرماتے تھے اور قابل اعتماد عورتیں ہوں تو پھر امن حاصل ہو گیا لہٰذا عورت حج پر جا سکتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں محرم کا ہونا یا خامن کا ہونا ضروری ہے اس لئے کیونکہ عورت پر فتنے کا خوف ہے کہ کسی کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے بھئی اور اگر جو امام شافر رحم اللہ نے ذکر کیا اور قابل اعتماد عورتیں ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ عورت پر فتنے کا خوف ہے عورت پر اور دوسری عورت اس کے ساتھ مل جائے گی تو وہ بھی عورت ہے اس پر بھی کیا خوف ہے فتنے کا خوف ہے تو فتنہ اور بڑھ جائے گا فتنے کا خوف اور بڑھ جائے گا جتنی بھی اور عورتیں ہو جائیں فتنے کا خوف اور بڑھ جائے گا بجائے کم ہونے کے لہٰذا محرم یا خامد کا ہونا ضروری ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَتَضَّادُ بِنْ زِمَامِ غَيْرِهَا إِلَيْهَا اور بڑھ جائے گا فتنہ بِنْ زِمَامِ غَيْرِهَا بَوَجَ مِلْ جَانَهِ اس کے علاوہ کے إِلَيْهَا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور عورتیں مل جائیں گی تو اس سے فتنے کا خوف اور بڑھ جائے گا وَلِهَاذَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَتِ وَإِن کَانَ مَعَا هَا غَيْرُهَا اور اسی وجہ سے اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اگرچہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو اور عورتیں بھی ہوں پھر بھی اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے بھئی بخلاف ما ادا کانا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ بخلاف اس کے جب اس عورت کے درمیان اور مکہ کے درمیان تین دن سے کم کی مصافت ہو لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهَا الْقُرُوجُ إِلَى مَا دُونَ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ اس لیے کیونکہ عورت کے لیے جائز ہے نکلنا سفر سے کم مقدار میں سفر سے کم مصافت میں بِغَيْرِ مَحْرَمٍ بغیر کسی محرم کے تو پھر وہ جا سکتی ہے وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُوْهَا بھئی یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر عورت کو کوئی محرم مل گیا جو اس کے ساتھ حج پر جانے کے لیے تیار ہے تو کیا خامند کو اس کو روکنے کا حق ہے یا روکنے کا حق نہیں تو مسئلہ یاد رکھئے گا کہ خامند کا حق مقدم ہے بے شک لیکن فرائض نہیں فرائض کے سلسلے میں فرائض مقدم ہیں بھئی لہٰذا جیسے خامند اس کو فرض روزے فرض نماز وغیرہ سے نہیں روک سکتا اسی طرح اگر یہ فرض حج ہے اس کا تو اس سے بھی خامند روک نہیں سکتا ہاں اگر نفلی حج ہے تو اس سے خامند روک سکتا ہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَإِذَا عَبَجَتَسْ مَحْرَمًا لَمْ يَقُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُوْهَا اور جب عورت کسی محرم کو پالے تو خامند کو یہ حق نہیں ہے منعوہا کہ اس کو منع کرے وَقَالَ شَعْفَعِيُّ رَحْمُ اللَّهُ اَنْ يَمْنَعَهَا امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں خامند کے لئے جائز ہے یعنی اس کو یہ حق ہے اَنْ يَمْنَعَهَا کہ اس کو منع کر دے لِأَنَّ فِي الْقُرُوجِ تَفْوِي تَحَقِّهِ اس لیے کیونکہ نکلنے کے اندر یعنی حج کے لئے نکلنے میں تَفْوِي تَحَقِّهِ اس خامند کے حق کا فوت کر دینا ہے لہذا وہ روک سکتا ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ خامند کا حق فرضوں کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا جیسے وہ فرض نماز اور فرض روزے سے نہیں روک سکتا یا ہمیں نہیں روک سکتا وَلْحَجُّ مِنْهَا اور حج بھی فرائض میں سے ہے حَتَّى لَوْكَانَ الْحَجُّ نَفْلًا لَهُ أَنْ يَمْنَعَا حَتَّىٰ کہ اگر وہ حج جو ہے وہ نفل ہوا تو پھر خامند کے لئے جائز ہے کہ اس کو منع کر دے اس کو روک دے وَلَوْكَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا قَالُوا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ بھئی صورت میں مثلا یہ کہ عورت کو حج کے لئے محرم مل گیا جو تیار ہے اس کے ساتھ جانے کے لئے لیکن وہ محرم فاسق ہے محرم کس قسم کا ہے فاسق ہے دینی چیزوں وغیرہ کا بلکل کسی اعتبار سے لہٰذا رکھتا ہی نہیں ہے تو بھی اس صورت میں اس صورت میں عورت پر حج واجب نہیں ہے بھئی حج واجب نہیں ہے اس لئے کیونکہ محرم کی شرط لگائی گئی تھی تاکہ امن حاصل ہو جائے حفاظت حاصل ہو جائے لیکن جب محرم خود فاسق ہے تو مقصود حاصل نہیں لہذا اس پر ادائیگی بھی واجب نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا اور اگر محرم جو تھا وہ فاسق تھا قَالُوْ تُفُقَحَا فَرْمَاتَيْا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا تو عورت پر حاج واجب نہیں ہے لئن المقصود لَا يَحْصُلُ بِهِ اس لئے کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہوگا اس فاسق محرم کی ذریعے وَلَهَا أَن تَخْرُجَ مَعَا بھئی عورت کے لئے جائز ہے وہ ہر محرم کے ساتھ جا سکتی ہے ہاں اگر وہ محرم اس کا مجوسی ہے آتش پرست ہے تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ جانا جائز نہیں اس لئے کیونکہ یہ جو مجوسی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محرموں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے ان کا عقیدہ کیا ہے محرموں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے تو لہذا جب یہ اس قسم کا عقیدہ ہے تو راستے کا امن اور حفاظت حاصل نہ ہوئی لہذا مقصود حاصل نہیں تو اس کے ساتھ اجازت نہیں بھی عورت کے لئے جائز ہے وہ نکل سکتی ہے ہر محرم کے ساتھ مگر یہ کہ وہ محرم مجوسی ہو اس لئے کیونکہ مجوسی جو ہے وہ اعتقاد رکھتا ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا سمجھ میں آیا بھئی اچھا بھئی اگر محرم بچہ ہے یا مجنون ہے کہتے ہیں نہیں بھئی بچے اور مجنون کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے کیونکہ محرم کے ساتھ ہونے کا مقصد کیا تھا حفاظت اور وہ حفاظت تو بچے اور مجنون کے حاصل نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں اور کوئی اعتبار نہیں بچے اور مجنون اور یاد رکھئے یہ عورت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں عورت کے اسی طرح اگر وہ بچی جو حد شہوت کو پہنچ چکی ہے قابل شہوت ہو چکی ہے وہ بھی عورت کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے عورت کے حکم میں ہے لہذا اس کے لئے بھی بغیر محرم کے سفر پر جانا صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَصَّبِيَتُ اللَّتِ بَلَغَتْ حَدَّ شَهْوَتِ اور وہ بچی جو پہنچ چکی ہے شہوت کی حد کو بِمَنْزِلَتِ الْبَالِغَتِ وہ بھی بالغہ عورت کے درجے میں ہے حَتَّا لَا يُصَافِرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمِنْ یہاں تک کہ سفر نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ بغیر محرم کے وَنَفَقَتُ الْمَحْرَمِ عَلَئِهَا سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو محرم ساتھ جا رہا ہے عورت کے حج کروانے کے لئے تو اس کا نافقہ کس پر آئے گا راستے کے کھانے پینے کا خرچہ وغیرہ کیا اس کو خود بندوبست کرنا پڑے گا یہ عورت کے ذمہ ہے کہتے ہیں بھئی یہ عورت کے ذمہ ہے کیونکہ وہ کس لئے جا رہا ہے ساتھ عورت کے لئے اس کو حج کروانے کے لئے لہٰذا اس کے نفقے کی ذمہ داری بھی کس پر آئے گی عورت پر آئے گی تو کہتے ہیں وَنَفَقَتُ الْمَحْرَمِ عَلَئِهَا اور اس محرم کا نفقہ بھی جو ہے اس عورت پر ہے لِأَنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ الَا عَدَاءِ الْحَجِّ اس لئے کیونکہ وہ عورت جو ہے اس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے عَداءِ حَج تک بھئی اس کے ذریعے پہنچ رہی ہے وَجُوبِ اَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَا حَسَبْ اِخْتِلَافِهِمْ فِي اَمْنِ تَرِيقِ اور اختلاف کیا ہے فقہہ نے اس بات میں کہ عورت کے لئے محرم ہونا یہ نفسِ وجوب کی شرط ہے یا وجوبِ عَدَاءِ نفسِ تو بات کہتے ہیں نفسِ وجوب کی شرط ہے لہذا محرم با یا قاوند وغیرہ نہیں ہے تو اس پر وجوب ہی نہیں لہذا اس پر وسیعت کرنا بھی واجب نہیں جب یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ نفسِ وجوب آ جائے گا ہاں وجوبِ عَدَاء کی یہ شرط ہے عَدائیگی اس پر واجب نہیں ہوگی لیکن نفسِ وجوب اس پر آ جائے گا اور لہذا اس پر مرنے سے پہلے وسیعت کرنا لازم ہوگا سو کہتے ہیں وَقْتَلَفُ فِي أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطُ الْوَجُوبِ اَوْ شَرْطُ الْأَدَاءِ عَلَا حَسَبْ اِخْتِلَافِهِمْ فِي أَمْنِ تَرِيقِ اور اختلاف کی ہے فقہاں میں کہ محرم کا ہونا یہ وجوب کی شرط ہے یا عَدَاء کی شرط ہے عَلَا حَسَبْ اِخْتِلَافِهِمْ فِي أَمْنِ تَرِيقِ اسی طرح جیسے کہ ان کا اختلاف ہے کس میں؟ راستے کے امن کے بارے میں اور اس میں یاد رکھئے اس میں راجح یہ ہے کہ یہ وجوبِ عَدَاء کی شرط ہے کس چیز کی شرط ہے؟ وجوبِ عَدَاء لہٰذا نفسِ وجوب اس پر آ جائے گا اور اس کو مرنے سے پہلے وسیعت کر دے کہ اس کی طرف سے حج بدل کروا دیا جائے وَإِذَا بَلَغَ سَبِيُ بَعْدَمَا أَحْرَمَا أَعْتِقَلْ عَبْدُ فَمَوَيَا لَمْ يُجْزِهُمَا بھئے سورتِ مسئلہ یہ سورتِ مسئلہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ بچہ جتنے بھی حج کر لے وہ حج کون سے ہوں گے؟ نفلی ہوں گے بالف ہونے کے بعد اگر استطاعت آتی ہے تو پھر اس کو فریضہ حج دوبارہ ادا کرنا پڑے گا اور اسی طرح غلام ہے غلام بھی جتنے مرضی غلامی کے اندر حج کر لے وہ سارے کیا ہیں؟ نفلی حج ہیں اب مسئلہ یہ کہ ایک بچے نے حج کا احرام باندھ لیا اور حج کے لئے چل پڑا اسی طرح غلام تھا اس نے حج کا احرام باندھ لیا اور چل پڑا راستے میں وہ بچہ بالغ ہو گیا بالغ ہو گیا یا اور اسی طرح وہ راستے میں اس غلام کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا اور یہ پھر اسی طرح چلتے رہے اور انہوں نے حج کر لیا تو کیا بچے کا فرد حج ادا ہو جائے گا؟ کیونکہ راستے میں یہ بالغ ہو گیا تھا غلام کا فرد حج ادا ہو جائے گا کیا؟ کیونکہ اب وہ کیا ہو چکا راستے میں؟ آزاد ہو چکا کہتے ہیں نہیں بھئی انہوں نے احرام کونسا باندھا ہے؟ نفلی حج کا احرام باندھا ہے تو اس سے فرد حج ادا نہیں ہوگا بھئی فرد حج کے لئے فرد حج والا احرام ان کو باندھنا پڑے گا فرد حج والا احرام باندھنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَسْتَ بِيُّ بَادَمَا اَحْرَمَا اور جب بچہ بالغ ہو جائے بعد اس کے جب اس نے احرام باندھ لیا ہے اَوْقُعْتِقَ الْعَبْدُوْ یا غلام کو کیا کر دیا گیا؟ آزاد کر دیا گیا بعد اس کے جب اس نے احرام باندھ لیا ہے فَمَا ذَيَا تو دونوں چلتے رہے دونوں اسی احرام پر چلتے رہے لَمْ يُجْزِهُمَا تو یہ ان کے لئے کافی نہیں ہوگا اَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ کس چیز سے کافی نہیں ہوگا؟ حج اسلام یعنی فرض حج سے تو یہ بھی لفظ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں حجت الاسلام اور حجت الاسلام دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لِأَنَّ اَحْرَامَهُمَا اِنْ عَاقَدَ لِأَدَاءِ النَّفْلِ فَلَا يَنْقَلِبُ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ اس لئے کیونکہ ان دونوں کا احرام جو ہے وہ مناقض ہوا ہے نفل کی ادائیگی کے لئے لہٰذا وہ پلٹے گا نہیں وہ بدلے گا نہیں فرض کی ادائیگی کے لئے اس سے فرض ادا نہیں ہوگا بھئی صورت یہ یہ بچہ جو راستے میں بالغ ہو گیا تھا اس نے نئے احرام کی نیت کر لے نئے سرح سے احرام باندھ لیا کیا کر لیا؟ پہلے نفلی حج کا احرام تھا اب اس نے کیا کیا بالغ ہونے کے بعد فرض حج کی نیت سے احرام باندھ لیا تو کیا اس سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں بھئی اس کا فرض ادا ہو جائے گا جب فرض کی نیت سے احرام باندھ لے گا اور اگر یہی مسئلہ غلام میں پیش آیا غلام نے نفلی حج کا احرام باندھا تھا راستے میں آقا نے اس کو آزاد کر دیا اس نے اب فرض حج کی نیت سے احرام باندھ لیا تو کیا فرض ادا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھئی اب فرض نہیں ادا ہوگا بھئی یہ کیا وجہ ہے؟ بچے کا نئے احرام معتبر تھا اس کا نئے احرام کیوں نہیں معتبر؟ کہتے ہیں بھئی بچہ جو ہے بچہ وہ مکلف نہیں ہے لہٰذا اگر اس نے وہ جو نفلی احرام بھی باندھا تھا وہ اس پر لازم نہیں تھا نفل تو ایک دفعہ شروع کر دیا جائے لازم ہو جاتا ہے لیکن بچہ تو مکلف نہیں لہذا اس پر وہ نفلی حج بھی لازم نہیں تو وہ اس احرام کو ختم کر دیتا ہے وہ اس پر لازم ہی نہیں تھا اور نیا احرام کس کی نیت کر لیتا ہے؟ فرض کی نیت کر لیتا ہے تو وہ پہلا لازم نہیں تھا وہ ختم ہو جائے گا اور نیا احرام شروع ہو جائے گا بھئی جبکہ غلام وہ تو بالک آقل ہے لہذا اس نے جب ایک دفعہ نفل شروع کر دیا ہے تو وہ نفل اس پر لازم ہو گیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے جب تک اس کو پورا نہیں کرے گا نیا احرام شروع نہیں کر سکتا فرق سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَلَوْ جَدَّدَ فَبِيُّ الْإِحْرَامَ جَدَّدَ يُجَدِّدُ تجدید کے معنی ہے نیا کر لینا وَلَوْ جَدَّدَ فَبِيُّ الْإِحْرَامَ اور اگر نیا کر لیا بچے نے احرام کو یعنی احرام کی تجدید کر لی قَبْلَ الْوُقُوفِ وقوفِ عرافات سے پہلے اس لیے کیونکہ وقوفِ عرافات فرض ہے آگے حج کی تفصیل آئے گی میں انشاءاللہ بیان کروں گا امید ہے اگلے سبق میں آ جائے گی تو وہاں حج کے فرائض وغیرہ اور چیزیں تفصیل سے آ جائیں گی تو یہ وقوفِ عرافات سے پہلے اس نے کیا کر لیا بچے نے احرام کی تجدید کر لی وَنَوَا خَجَّتَ الْإِسْلَامِ اور حجِ اسلامی یعنی فرض حج کی نیت کر لی جازہ تو یہ جائز ہے وَلْعَبْدُ لَوْفَعْلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُدْ اور اگر غلام نے ایسا کیا تو جائز نہیں لِأَنَّ اِحْرَامَ السَّبِيِّ غَيْرُ لَازِمِينَ اس لیے کیونکہ بچے کا احرام جو ہے وہ اس پر لازم نہیں ہے لِعَدَمِ الْاَهْلِيَتِ کیونکہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے اما احرام العبدی لازم اور باقی غلام کا احرام تو وہ لازم ہے فَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ لہٰذا اس کے لیے اس احرام سے نکلنا ممکن نہیں ہے بِسْ شُرُوعِ فِي غَيْرِهِ اس کے علاوہ دوسرے میں شروع ہوتے ہوئے دوسرے حاج میں شروع ہو کر اس کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس احرام سے نکلنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَمْ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں یہاں تک مسائلہ چھدرا سمجھ میں آگئے بچ فَصْلٌ وَالْمَوَاقِطُ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَن يُجَاوِزَهَا الْإِنسَانُ إِلَّا مُحْرِمًا خَمْسَةٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُّ الْحُلَیفَةِ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ شَامِ جُحْفَةٌ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَارْنٌ وَلِأَهْلِ الْيَامَنِ يَلَمْ لَمْ فَصْلٌ یہاں سے مواقیت کا بیان شروع کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی مواقیت تو کہتے ہیں وَالْمَوَاقِطُ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَن يُجَاوِزَهَا الْإِنسَانُ اور وہ مواقیت کے جائز نہیں ہے کہ ان سے انسان تجاوز کر جائے ان سے آگے بڑھ جائے اِلَّا مُحْرِمًا مَگَار مُحْرِم ہونے کی حالت میں ہی خمسہ تن وہ پانچ ہیں لِأَهْلِ مَدِينَةِ ذُلْحُلَيْفَةٌ اَهْلِ مَدِينَةِ کے لیے وہ ذُلْحُلَيْفَةَ ہے ذُلْحُلَيْفَةَ ایک جگہ کا نام ہے بھئی وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ اور اَهْلِ عِرَاقِ کے لیے وہ مِقَاد جو ہے ذَاتُ عِرْقٍ ذَاتُ عِرْقٍ یہ جگہ کا نام ہے وَلِأَهْلِ شَامِ جُحْفَةٌ اور شام والوں کے لیے مِقَاد جو ہے جُحفہ مقام ہے وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ اور اَهْلِ نَجْد کے لیے مِقَاد جو ہے وہ قرن ہے قرن جگہ کا نام ہے وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَم اور اَهْلِ يَمَن کے لیے مِقَاد جو ہے وہ يَلَمْلَمْ ہے بھئی یہ بھی جگہ سا نام ہے بھئی یاد رکھئے مواقیت جمع ہے میقات کی مواقیت جمع ہے میقات کی اور میقات جو ہیں مکہ مکرمہ کے اردگرد کچھ خاص جگہیں ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا اور بتلایا صحابہ کو تو یہ جگہیں میقات کہلاتی ہیں ان میں سے بعض مکہ سے سو میل کے فاصلے پر ہیں بعض مکہ سے سات ستر میل کے فاصلے پر ہیں بعض ان میں سے مکہ سے دھائی سو میل کے فاصلے پر ہیں تو یہ کچھ حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی کچھ حدود ہیں کچھ حدیں ہیں اس حد سے آگے کوئی شخص مکہ جانا چاہتا ہے تو ان مقامات سے آگے بغیر احرام کے جانا اس کے لئے جائز نہیں جو شخص میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اور جاہے پاکستان سے جا رہا ہے بنگلہ دیش سے جا رہا ہے امریکہ سے جا رہا ہے جس طرح سے بھی جا رہا ہے تو یہ جو کچھ حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیں وہ شخص جانا کہا چاہتا ہے مکہ اور تو ان حدود سے گزرتے ہوئے ان سے پہلے پہلے اس کے لئے احرام باندھنا ضروری ہے بغیر احرام باندھے ان جگہوں سے آگے جانا اس کے لئے جائز نہیں اگر بغیر احرام کے آگے جائے گا تو اس پر دم لازمائے گا دم یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی ایک جانور کی بطور جرمانے کے بطور سزا کے تو یہ جو حدود ہیں ان کو مواقیت کہتے ہیں اور ان سے آگے جو بھی جائے گا اور مقصد کہاں ہے جانا کہاں چاہتا ہے مکہ کی قید میں بار بار ذکر کر رہا ہوں مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ جانا چاہتا ہے جو ان حدود کے اندر ہے پھر احرام ضروری نہیں لیکن اگر کہاں جانا چاہتا ہے مکہ جانا چاہتا ہے تو اس پر احرام لازم ہے احرام باندھ کر یہاں سے گزرے گا اور احرام کیوں لازم ہے بیت اللہ کی تعظیم کے لئے بیت اللہ کی چونکہ یہ مکہ جانا چاہتا ہے اور مکہ کے اندر تو کیا ہے بیت اللہ ہے تو بیت اللہ کی تعظیم کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ احرام باندھ کر یہاں آئے اور یا اللہ کی عبادت کرے یعنی عمرہ کرے یا حج کرے عمرہ کرے یا حج کرے گا یہ لازم ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے جو ان حدود سے باہر رہتے ہیں جو ان حدود سے باہر رہتے ہیں اور یہ جو مطن کے اندر ان جبوں کا ذکر آ گیا کہ یہ ذلحلیفہ مقام ہے مدینہ والوں کے لیے یہ مدینہ کے بلکل قریب ایک جگہ ہے اور اہلِ عراض کے لیے ذاتِ عرق جگہ ہے اسی طرح شام کی طرف جو مقام ہے جفہ اور اسی طرح نجت والوں کی طرف جو مقام قرن ہے اس وہ اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے بھئی تو ہمارا یہ مقات ہماری جانت یلملم ہے بھئی تو اس یلملم سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جبکہ مکہ جانے کا ارادہ ہو یہ جائز نہیں ہے یہاں سے احرام باندھنا پڑے گا بیت اللہ کی تعظیم کے لیے کہ انسان احرام باندھے اور وہاں جا کر عمرہ کرے یا کیا کرے حج کرے بھئی حج کرے تفصیل یاد رکھئے کہ بیت اللہ کے ارگر کچھ حدود ہیں بعض طرف چار میل بعض طرف پانچ میل اور بعض طرف چودہ پندرہ میل تک یہ کچھ حدود ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائیں تھیں بھئی یہ حدود جو ہے ان کے اندر کا علاقہ سارا یہ حرم کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے تو یہ بعض طرف بیت اللہ سے کتنے فاصلے پر ہے چار میل بعض طرف پانچ میل اور بعض طرف چودہ پندرہ میل تک تو یہ باقاعدہ حدود مقرر کی اور جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا اور وہ نشانات لگائے گئے بھئی تو یہ جو حرم ہے یہ چونکہ بیت اللہ کے بالکل ساتھ کا علاقہ ہے لہٰذا اس کی نہایت عظمت ہے حتیٰ کہ اس حرم کے اندار کسی کو کسی قسم کی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے ویسے تو باہر بھی کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں لیکن یہاں پر جو ہے نہایت سختی ہے کہ یہ تو اللہ کا جو زمین پر صد سے پہلا گھر بنایا گیا یہ اس کے ارد ارد کا علاقہ ہے لہذا یہاں کسی کو کسی درجے میں تکلیف نہیں دینی حتیٰ کہ یہاں درختوں کا کاٹنا منع ہے یہاں پر شکار کھیلنا منع ہے وغیرہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کسی درختوں کو کوئی تکلیف نقصان نہیں دینا جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی ان کو کوئی نقصان نہیں دینا شکار بھی منع درختوں وغیرہ کا کاٹنا بھی منع تو یہ علاقہ حرم کہلاتا ہے یہ سارا کیا کہلاتا ہے حرم اور اس حرم کی حدود کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو اہلِ حرم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اہلِ حرم کہتے ہیں تو یہ بلکل بیت اللہ کے قریب قریب کا علاقہ ہے پھر اس سے باہر ایک حد بندی جو میں نے ابھی بیان کر دی جن کو میقات کہا جاتا ہے جو بعض اطراف میں مکہ سے ستر میل کے فاصلے پر بعض طرف سو میل ہیں بعض طرف دھائی سو میل تک یہ دوسری حد بندی ہے یہ دوسری حد بندی ہے بعض سب کو سمجھ میں آ رہی ہے تو کتنی حدود آ گئیں دو حدود تو یہ جو حرم کی حدود میں رہتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں اہلِ حرم اور جو حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں خلی ہا لام اور یا لا مشدد ہے خلی بات سمجھ میں آ گئی ان کو کہتے ہیں خلی اور جو میقات سے باہر تمام دنیا کے باقی لوگ ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آفاقی معلوم ہوا پاکستانی ہندوستانی بنگلہ دیش والے افانستان والے اور ارد ارد مصر والے سارے لوگ یہ کس میں سے ہیں آفاقی ہیں تو گویا حج کرنے والے لوگ تین قسم کے ہو گئے ایک اہل حرم ہیں ایک خلی ہیں اور ایک آفاقی ہیں آفاقی تو ان کے اندر کچھ چیزوں کا فرق آئے گا کہ کہاں سے احرام وغیرہ باندھنا ہے اور تو لہٰذا اس کو یاد رکھنا ذہن میں ہمیشہ تو خلی کون سے لوگ ہیں جو کہا رہتے ہیں مقات اور حرم کے حدود کے درمیان میں اور اہل حرم جو حرم کے اندر رہتے ہیں اور آفاقی جو ان مقاتوں کے حدود سے باہر رہتے ہیں تو لہٰذا دنیا بھر میں سے کوئی بھی شخص جب وہ مکہ جانا چاہتا ہے چاہے اس کا مقصد کوئی بھی ہو وہ مکہ چاہے تجارت کے لیے جانا چاہتا ہے چاہے وہ ملازمت کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن ارادہ کس جگہ جانے کا ہے مکہ حیل کے اندر کسی اور جگہ کی بات نہیں ہو رہی حیل کے اندر اگر وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے مثلا اس کا ارادہ صرف جدہ جانے کا ہے تو پھر میکہ سے گزرنا پڑے گا لیکن اس پر احرام لازم نہیں احرام تو کس شخص پر لازم تھا جو مکہ جانا چاہتا ہے میکہ سے گزر کر مکہ تو مکہ جس نیت سے بھی انسان جائے لیکن چونکہ وہاں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے لہٰذا اس گھر کی عظمت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان جب اس کی اتنا قریب جا رہا ہے اسی شہر میں جا رہا ہے تو وہاں جا کر کیا کرے اولان عبادت کرے لہٰذا احرام باندھ کر گزرنا پڑے گا میکہ سے بھئی بغیر احرام کے گزرے گا تو دم لازم آئے گا لہٰذا اگر کوئی شخص گزر گیا تو اس پر دم لازم ہو گیا لیکن اگر وہ پھر واپس آ جاتا ہے باہر نکل آتا ہے اور اب احرام باندھ کر چلا جاتا ہے تو وہ دم اس پر سے ساکت ہو جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا آفاقی شخص کو بغیر احرام کے میکات سے نہیں گزر سکتا جب اسے مکہ جانا ہو البتہ ہلی آدمی جو ہے جو حرام اور میکات کے اندر رہتا ہے ان میں سے یہاں رہنے والا اگر کوئی شخص کہاں جانا چاہتا ہے مکہ جانا چاہتا ہے اس کے لئے احرام ضروری نہیں اس لئے کیونکہ یہ حرام کے آس پاس کے لوگ ہیں اور ان پر بھی اگر احرام کی پابندی لاغو کر دی جائے تو یہ تو حرج میں پڑ جائیں گے ان کو تو بار بار آنا جانا پڑتا ہے ہر مرتبہ اگر ان پر عمرہ یا حج ضروری قرار دے دیا جائے تو یہ حرج میں پڑ جائیں گے اور حرج کو تو شریعت میں دور کیا گیا ہے لہذا خیلی آدمی بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے لیکن آفاقی بغیر احرام کی نہیں جا سکتا بھئی ہاں اگر مثلا آپ کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ جدہ جانا چاہتے ہیں جدہ جانا چاہتے ہیں یہاں سے تو کیا احرام آپ پر لازم ہو گئے احرام لازم نہیں جب آپ جدہ جانا چاہتے ہیں لازمی بات ہے مکہ کا تو ارادہ نہیں ہے لہذا آپ پر احرام لازم نہیں آپ جا سکتے ہیں جدہ چلے گئے اور جدہ تو خیل کے اندر ہے پھر بعد میں آپ پر ارادہ بنا کہ مکہ میں آپ کو کوئی کام پڑ گیا اب آپ کو مکہ جانا ہے مکہ جانا ہے تو کیا آپ احرام لازم ہو گئے یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اب نہیں لازم کیونکہ اب آپ خیل کے اندر ہیں اب ارادہ بنا ہے آپ کا اور اب آپ کا خیلیوں والا حکم آ گیا اور خیلی کا کیا حکم ہے وہ تو بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے لہذا آپ بھی کیا کر سکتے ہیں بغیر احرام کے مکہ جا سکتے ہیں لیکن یہ وہ صورت ہے جب آپ کا ارادہ بعد میں بنا مکہ جانے کا اگر آپ کا ارادہ پہلے سے ہی تھا مکہ جانے کا پھر تو پھر آپ پر احرام لازم ہے بھئی پھر آپ سمجھ میں آ گیا بھئی حتیٰ کہ خیلی شخ خیلی آدمی اگر وہ ان مقاتوں سے باہر نکل آیا تو اس کا بھی آفاقیوں والا حکم ہو جائے گا اب وہ باہر سے کہاں جانا چاہتا ہے مکہ جانا چاہتا ہے اور تو بغیر احرام کے اس کے لئے جانا جائے نہیں ہوگا بھئی تفصیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی عمرے کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے حج کا طریقہ ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے عمرے کا طریقہ یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے بھئی یاد رکھئے عمرے میں صرف دو چیزیں ہیں دو ایک آپ نے بیت اللہ کا تواف کرنا ہے اور ایک صفہ مروہ دو پہاڑیاں جو ہیں ان کے درمیان سعی کرنی ہے سین عائن یا سعی یہ لفظ بار بار آئیں گے اچھی طرح ان کو سمجھ لیجئے عمرے کے اندر صرف کتنے افعال کرنا پڑتے ہیں دو افعال ہیں ایک تواف کرنا ہے بیت اللہ کا اور دوسرا سعی کرنی ہے سعی کرنی ہے تفصیل یہ بھئی دیکھئے اگر آپ نے بیت اللہ کی تصویر دیکھی ہو بیت اللہ کی تصویر اس میں آپ دیکھیں گے بیت اللہ کے ساتھ ہی بالکل ایک چھوٹی سی دیوار ہے نصف دائرے کی شکل میں ایک چھوٹی سی دیوار ہے نصف دائرے کی شکل میں اس کو حفین کہتے ہیں کوہ کے ساتھ ہے حفین بھئی سمجھ میں آیا تو یہ جو نصف دائرے کی شکل میں دیوار ہے اس کو حفین کہتے ہیں اور یاد رکھیں یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے دراصل یہ بھی کیا ہے بیت اللہ کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور بڑا سیلاب آیا پہاڑوں سے بڑا پانی آیا اور اس سے بیت اللہ کے عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا کہ اس کی عمارت دوبارہ تعمیر کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے تعمیر کا ارادہ کیا لیکن ان کے دلوں میں بیت اللہ کے عظمت بہت زیادہ تھی چنانچہ انہوں نے شرط لگا دی کہ بھئی مال اکٹھا کرتے ہیں لیکن صرف حلال مال دینا ہے حرام کا ایک ذرہ بھی نہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے چنانچہ حلال مال صرف اکٹھا کیا لوگوں سے اور وہ حلال مال جب اکٹھا کیا تو وہ اتنا نہ ہو سکا کہ جسے پوری عمارت بن سکے چنانچہ ایک حصے پر تو انہوں نے ایسی ہی عمارت تعمیر کر دی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ حصہ بچ گیا تھا اس کے گرد انہوں نے وہ یہ چھوٹی سی دیوار بنا دی اور یہی حصہ حتیم کہلاتا ہے تو یہ دراصل کیا ہے بیت اللہ ہی کا حصہ ہے لیکن چونکہ وہ حلال مال پورا نہیں ہوا تھا تو اس حصے پر انہوں نے دیوار پورے عمارت نہیں بنائی اس حصے پر صرف وہ چھوٹی سی دیوار بنا دی نشان کے طور پر لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی ہام آدمی بھی ہے اس کا جی چاہتا ہو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں کچھ نوافل پڑھ لوں تو اب حتیم کے اندر وہ آسانی جا کر اپنے اس شوق کو پورا کر سکتا ہے حتیم کے اندر جا کر وہ نماز پڑھ لے تو یہ بیت اللہ کے اندر ہی گویا نماز ادا کر رہا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے حتیم بھئی اسی لئے کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں کعب کے معنی ہوتے ہیں اُبھرے ہوئے ہونے کے تو بیت اللہ بھی دیکھو چوکور نہیں ہے اس کا ایک حصہ اُبھرا ہوا ہے جو حتیم کی شکل میں ہے یہ بھی کس کا حصہ ہے دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے نا اور گولائی میں ہے یا نہیں اُبھرا ہوا ہے یا نہیں تو لہذا اسی لئے اس کو کعبہ کہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ تو تھی یہ بیت اللہ کی تفصیل اب تواف کا طریقہ یاد رکھیں تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کی تصویر جو ہے کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے دروازے کے ساتھ ہی جو کونہ ہے بیت اللہ کا اس پر حجرِ اسود نصب ہے اسی کونے پر اور اسی حجرِ اسود سے تواف کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے تواف شروع کیا جاتا ہے اور پھر بیت اللہ کی ایک چکر لگاتے ہوئے جب دوبارہ حجرِ اسود پر پہنچیں گے تو ایک چکر مکمل ہوا اس طرح سات چکر جب پورے کر لیں گے تو ایک تواف مکمل ہو جاتا ہے تو ایک تواف میں سات چکر لگائے جاتے ہیں بیت اللہ کے سات چکر تو دروازے کے بلکل سات کونے پر کیا ہے حجرِ اسود ہے اس سے تواف کی ابتدا کی جاتی ہے اور تواف کا طریقہ یہ ہے کہ حجرِ اسود کا بوسہ لیتا ہے انسان اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہے اور پھر اس کے بعد دروازے کی طرف چلنا شروع کرتا ہے یعنی بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے تواف کے دوران دروازے کی طرف جب چلے گا تو کون سا کندھا آئے گا بیت اللہ کی طرف بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف آتا ہے یا زیادہ اچھے لفظوں میں یوں کہو کہ انسان کا دل جو ہے وہ بیت اللہ کی جانب رہتا ہے بیت اللہ کے گیت چکر لگاتے ہوئے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور پھر چکر لگاتے ہوئے جب پورا چکر لگایا اور پھر حجرِ اسود پر پہنچا تو پھر اسی طرح حجرِ اسود کو بوسا دے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے گا پھر دوسر چکر لگائے گا اسی طرح پھر دوسرے چکر کے بعد حجرِ اسود کو بوسا دے گا تو یہاں تک کہ ساتھ چکر جب پورے ہو جائیں گے تو یہ ایک تواف مکمل ہو گیا ایک تواف مکمل ہو گیا لیکن اس میں میں نے تو بتایا آپ کو کہ ہر چکر میں کیا کرے حجرِ اسورت کا بوسا لے گا لیکن یہ تو بڑا مشکل کام ہے اتنا حجوم ہوتا ہے کوئی حجرِ اسورت کے قریب نہیں پہنچ سکتا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حجرِ اسورت کو ہاتھ سے چھولے اور پھر اس ہاتھ کو بوسا دے دے یا کوئی رومال وغیرہ وہ حجرِ اسورت پر لگا دے اور اس کو بوسا دے دے لیکن یہ بھی مشکل ہے یہ بھی اتنا حجوم ہوتا ہے تو حجرِ اسورت کے قریب نہیں جا سکتا تو پھر آسان طریقہ یہی ہے کہ حجرِ اسورت کی سیدھ میں جب انسان پہنچ جائے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تقریبا سینے کے لگ بگ اور حجرِ اسورت کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے اور پھر ان ہاتھوں کو بوسا دے دے حجرِ اسورت ہاتھوں کو اٹھا کر جیسے بھئی آپ تکبیر اللہ نماز شروع کرتے ہوئے تکبیرِ تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہتھیلیوں کا رخ کس طرف کرتے ہیں قبلے کی طرف کرتے ہیں تو یہاں بھی اس طرح ہاتھ اٹھانے لیکن کانوں تک نہیں اٹھانے بس سینے کے برابر حجرِ اسورت کی طرف ہتھیلیوں کا رخ کیا اور کیا کہا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ حمد کہا اور پھر ان ہاتھوں کو بوسا دے دیا جب بھی حجرِ اسورت کی سیدھ میں آئے اسی طرح ہاتھوں کو بوسا دے دیں گے اور پھر لوگوں کی آفتانی کے لیے وہاں سعودی حکومت نے حجرِ اسورت کی سیدھ میں جو سہن کے دوسری طرف جو برامدہ ہے تو وہاں پر انہوں نے ایک سبز رنگ کی لائٹ لگا دی ہے تو اس سبز رنگ کی لائٹ اور حجرِ اسورت کے درمیان جب انسان پہنچتا ہے تو یہ حجرِ اسورت کی سیدھ میں آ گیا اس سبز لائٹ اور حجرِ اسورت کی سیدھ میں انہوں نے جو برامدہ بنتا ہے اس کے کنارے پر کیا لگا دی ہے سبز رنگ کی لائٹ اس کے لئے حضر حضرت کی سیدھ کا پتہ چلتا ہے تو وہاں پہنچ کر ان ہاتھوں کو اٹھایا جائے بسم اللہ اللہ پر ولی اللہ الحمد کہا جائے اور ان ہاتھوں کو بوسا دے دیا جائے تو اس طرح جب سات چکر لگا لیں گے تو یہ ایک تواف مکمل ہو گیا اور ہر تواف کے بعد تواف کے دو رکعت پڑنا واجب ہیں دو رکعت نماز پڑنا پڑے گی یہ واجب تواف کہلاتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ واجب تواف تو ہر جتنے آپ تواف کرتے جائیں وہاں کی سب سے بڑی عبادت یہی تواف ہے جتنے چاہیں آپ تواف کریں لیکن ہر تواف کے بعد کیا کرنا پڑے گا دو رکعت وہ واجب پڑنا پڑیں گے اور اس میں افضل یہ ہے کہ دو رکعتیں جو ہے انسان مقام ابراہیم کے پاس پڑے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کی جالی بھی شاید آپ نے تصاویر میں دیکھی ہوگی بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ہی چند گز کے فاصلے پر یہ مقام ابراہیم ہے وہاں پر سنہری جالی ہے بقاعدہ تصاویر میں واضح نظر آتا ہے اور اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور اس کی دیواریں انچی کی تھی اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی نمائی ہیں بھئی اور جب آپ بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے تو یہ پتھر ساتھ ساتھ اونچا ہوتا تھا اونچی جگہ پر اب پتھر رکھا رہے ہیں تو یہ پتھر بلند ہو جاتا تھا پھر جب پتھر رکھ دیتے تھے پھر نیچے آ جاتا تھا اس پر کھڑے ہو کر آپ نے اس طرح ساری عمارت تعمیر فرمائی بھئی تو اس کے پاس وہ دو رکھات پڑھنا افضل ہیں لیکن یاد رکھو حجوم بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ پھر بھی یہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور خود بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں اور جو بیچارے تواف کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مصیبت میں ڈال لیتے ہیں لہذا اگر حجوم ہو یہاں جگہ نہیں ہے تواف زیادہ ہے تو پھر یہاں انسان وہ نوافل نہ پڑے بھئی صرف افضل کام کے لیے دوسروں کو مصیبت میں ڈالنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھئی لہذا کہیں بھی مسجد میں وہ دو نوافل ادا کر لے بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو یہ ایک توافل سے مکمل ہو جاتا ہے اور دوسری چیز جو عمرے میں کی جاتی ہے وہ سعی ہے سعی بھئی اگر آپ نے پورے مسجد الحرام کی پوری کی تصویر دیکھی ہو جس میں پوری مسجد الحرام آ رہی ہو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس عمارت جو ہے مسجد کی اس کے ایک طرف ایک براندہ سیدھا چلا گیا ہے باقی عمارت سے جدہ ہو کر دور تک سیدھا چلا گیا ہے اگر ابھی تک غور نہیں کیا تھا اب آپ غور کرنا تصاویر میں دیکھنا کہ آپ دیکھیں گے باقی عمارت تو مسجد کے بیت اللہ کے ایک چاروں طرف ہے لیکن ایک طرف ایک براندہ سیدھا مسجد سے الگ ہو کے دور تک چلا گیا ہے سعی اس براندے میں کی جاتی ہے اس براندے کے ایک کونے پر سفا پہاڑی ہے اندر ہے جو باقی پہاڑی اب ختم ہو گئی ہے کچھ تھوڑے سے معمولی سا حصہ اس کا باقی ہے اسی کے اوپر انہوں نے گمبت بنا دیا ہے اور اسی براندے کے دوسرے کونے پر مروہ پہاڑی ہے وہ بھی اوپر گمبت بن گیا ہے براندے کے اندر ہی آ گئی ہے بند کر دی گئی ہے ہر طرف سے تو اس براندے میں سعی کی جاتی ہے اس براندے کا جو بیت اللہ کے قریب والا کنارہ ہے اس میں ہے سفا پہاڑی اور وہ جو دور نکل گیا ہے کنارہ مسجد سے الگ ہو کر اس کنارے پر ہے مروہ پہاڑی اس کے اندر سات چکر لگائے جاتے ہیں یہ ہے سعی یہ کیا ہے سعی لیکن اس میں یہ تفصیل یاد رکھنا کہ بیت اللہ کے قریب جب چکر لگاتے تھے تو حجرِ اسود سے چلیں اور پھر حجرِ اسود پہ پہنچ گئے تو یہ ایک چکر ہوتا تھا لیکن یہاں سفا سے سعی شروع کریں گے اور مروہ پہاڑی پہ پہنچیں گے اور پھر مروہ سے واپس چلیں گے واپس کہاں پہنچ گئے سفا اس کو ایک چکر نہیں کہیں گے اس کو دو چکر کہیں گے یعنی سفا سے مروہ تک ایک چکر ہے اور پھر مروہ سے واپس صفحہ پر آئیں تو یہ دو چکر ہو گئے لہذا دوسری دفعہ جب آپ صفحہ پر پہنچیں گے تو کتنے چکر ہو گئے چار چکر ہو گئے پھر تیسری دفعہ جب آپ صفحہ پر پہنچیں گے تو کتنے ہو گئے چھے چکر ہو گئے لہذا ساتھوہ چکر مروہ پہاڑی پر جا کر پورا ہو گا یہ ہو گئے سعیب اور اس میں بھی یاد رکھئے سعیب کے اندر درمیان میں یہ جو براندے میں آکھ چل رہے ہیں درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے چند گز کی اس پہ سبز نشان لگے ہوئے ہیں اس جگہ کے اندر مرد جب پہنچے تو ہلکی رفتار سے دور لگائے گا کیا کرے گا عورتوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے صرف کس کے لئے ہے مردوں کے لئے عورتیں اسی طرح اتمنان سے چلتی رہیں مرد البتہ ان دو سبز نشانوں کے درمیان جب پہنچتا ہے تو ایک نشان سے لے کر دوسرے نشان تک ہلکی رفتار سے دور لگانا پڑے گی یہ سنت ہے حضرت حاجرہ کی حضرت حاجرہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے ابھی ان کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حکم سے تو پانی وغیرہ ان کے پاس ختم ہو گیا اب ماں تھی پریشان تھی کہ بچے کے لئے پانی کا بندوبست کہاں سے کروں چنانچہ بچے کو لٹایا یہ بیت اللہ کے قریب ہی جگہ اس کے قریب بچے کو لٹایا ابھی بیت اللہ کے امارت وغیرہ کچھ بھی نہیں آجنگل ہے تو وہاں بچے کو لٹایا اور پھر یہ صفحہ پہاڑی تھی اس پر چڑ گئی بھئی کہ دیکھیں کہیں کوئی کہیں پانی دکھائی دے کوئی انسان نظر آ جائے پانی کا بندوبست ہو جائے لیکن کچھ دکھائی نہ دیا تو وہاں سے وہ چل پڑی اتریں اور دوسری طرف کچھ پہاڑی مروہ کی پہاڑی موجود تھی اس کی طرف چل پڑی درمیان میں یہ جو صبر نشانات کی جگہ ہے یہ جگہ تھوڑی سی گہری تھی اس میں جب پہنچتی تھی تو ان کو اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا تو یہاں سے وہ دور کر نکلتی تھی کہ بچہ میری نگاہوں میں رہے بھئی ماں کی محبت بھی عجیب ہے اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت دی ہے ماں کی صورت میں انسان کو بھئی عظیم نعمت بھئی جس کے لئے جتنا انسان اپنی آخرت کو سنوار سکے سنوار سکتا ہے بھئی تو وہ وہاں سے دور کر نکلتی تھی پھر باقی ذرا اونچی جگہ آ جاتی تو پھر وہاں اس میں نام سے سکون سے چلتے ہوئے پھر مروہ پر چڑ گئیں وہاں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا پھر صفحہ کی طرف آئیں تو اس طرح انہوں نے ساتھ چکر لگائے اور پھر اس کے بعد جب آئیں تو دیکھا کہ بچے نے جہاں ایڈیاں ماری تھیں وہاں جبریل علیہ السلام نے پر مارا اور وہاں سے وہ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا بھئی تو یہ وہ زمزم کا چشمہ یہاں اس طرح جاری ہوا بھئی تو یہ وہ ان کی سنت ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ کے لئے حکم جاری فرما دیا کہ جو بھی یہاں آئے وہ ان کی سنت پر عمل کرے بھئی تو مرد یہاں دوڑ کر گزرتے ہیں اور عورتیں اسی طرح اتمنان سے بھئی تو یہ ہوئی سائی بھئی ساتھ چکر لگا لیے صفحہ مروہ میں اور اختتام کہاں پر ہوگا مروہ پر اور آغاز کہاں سے ہوا تھا صفحہ پہاڑی سے آغاز ہوا تھا تو عمرہ صرف ان دو چیزوں کا نام ہے عمرہ کے اندر اب تفصیل یاد رکھو عمرہ کے لئے جب کوئی جاتا ہے اس کو مقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے اس سے پہلے پہلے مقات تو آخری حد ہے اس سے آگے تو احرام کے بغیر جانا جائے دینے تو پہلے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے احرام باندھنا پڑتا ہے آج کل تو اللہ نے بڑی آسانی فرما دی جہاز کے دیے چند گھنٹوں میں انسان پہنچ جاتا ہے وہاں تو لہٰذا یہیں سے کیا کر لیا جاتا ہے احرام باندھ لیا جاتا ہے اور پھر وہاں جب حرام پہنچ گئے تو وہاں پر جا کر تواف کرنا ہے اور پھر کیا کرنی ہے ساری لیکن ایک اور بات یاد رکھیں جب انسان نے احرام باندھا ہے اور تواف کے بعد کیا کرنی ہے ساری ازتباع بھی کرنا پڑتا ہے اور نمل بھی ازتباع الف ضاد با با الف عائن ازتباع یہ آگے سب کچھ آئے گا لیکن ابھی اچھی طرح سمجھ لیں گے وہاں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ازتباع اس کو کہتے ہیں کہ انسان جب احرام کی چادر اوپر آڑتا ہے ایک چادر تو تہبان کے طور پر باندھ لی اور دوسری چادر جو اوپر آڑی ہے اس کو اس طریقے سے آڑتا ہے کہ دائیں کندھا ننگا ہو گئی یعنی بائیں کندھے پر چادر ڈالی اور دائیں کندھے کے نیچے سے بغل کے نیچے سے چادر نکال کر پھر بائیں کندھے پر ڈال لیتا ہے تو دیکھو دائیں کندھا ننگا ہوا اس کو کہتے ہیں ازتباع بھئی کیا کہتے ہیں ازتباع کہتے ہیں تو یہ میں کرے گا یہ صرف یہ تواف کے اندر ضروری ہے کس کے اندر تواف کے اندر لہٰذا یہیں سے آپ احرام عمرے کا باندھ کر جا رہے ہیں تو یہاں ابھی سے ازتباع نہیں ضروری کہ آپ یہیں سے ایک کندھا ننگا کر لیں نہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس طرح کر لیتے ہیں حالانکہ یہ کب ضروری ہے تواف کے اندر ضروری کس کے اندر تواف کے اندر ضروری لہٰذا ابھی اتمنان سے دونوں کندھوں کو چھپاتے ہوئے جیسے چادر اڑتے ہیں اس طرح اڑ لے اور پھر وہاں جب تواف کرنے لگے تو پھر ایک کندھے کو پہلے ننگا کر لے اس طرح بغل کے نیچے سے چادر کو گزار لے دائیں کندھا ننگا کر لے یہ ہوا استباع اور نیز اس تواف کے اندر جس کے بعد ساعی ہے استباع بھی کرنا ہے اور رمل بھی کرنا ہے رمل رمل اس کو کہتے ہیں بھئی اگر آپ نے پشتیاں دیکھی ہوں پشتی کے لیے جب پہلوان کا نام لیا جاتا ہے اور وہ اکھاڑے کے اندر داخل ہوتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ وہ پورے اکھاڑے کا چکر لگاتا ہے اور خوب اپنی طاقت کا اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خوب کندھے ہلاتے ہوئے ہلکی رختار سے دور لگاتے ہوئے اور خوب فخر و تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے وہ چکر لگاتا ہے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا بھئی یہ ہے رمل بھئی یہ کیا ہے یہ رمل ہے تو یہ جس تواف ہے اس کے پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرنا پڑے گا بھئی رمل بھی کرنا پڑے گا اسی طرح کندھوں کو پہلوانوں کی طرح ہلاتے ہوئے اور خوب طاقت کے اظہار کرتے ہوئے یہ پہلے تین چکر تواف میں تو کل کتنے چکر ہیں ساتھ لیکن پہلے تین چکروں میں رمل مسنون ہے ہاں اگر ان میں نہ کر سکا بھول گیا تو بعد والے چکروں میں نہ کرے صرف پہلے تین میں ہی مسنون ہے اور اسی وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام جب صحابہ کے ہمراہ یہاں عمرے کے لئے تشریف لائے تھے تو مشرقین مکہ نے مشہور کر دیا کہ مسلمان جو یہاں سے حجرت کر گئے گئے ہیں مدینہ میں رہتے ہیں بڑے کمزور ہو گئے ہیں حضور علیہ السلام کو یہ تلہ پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے چنانچہ سارے اسی طرح خوب طاقت اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے اور بڑے فخر کے ساتھ چکر مشرقین نے ان کو دیکھا تو آپ ساتھیوں میں آپس میں کہا بھئی تم لوگ تو کہتے تھے یہ کمزور ہو گئے ہیں بھئی یہ تو سارے پہلوانوں کی طرح اتنے اور زیادہ قوت والے ہو گئے ہیں تو اس کو پھر اسی سنت کو اللہ تعالی نے جاری فرما دیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ چکر لگائیں گے تو یہ تواف جب مکمل ہو جائے اس کے بعد اب سائی کرنی ہے سائی کے لئے پھر انسان صفا پر آئے گا اور صفا پر آئے اور اسی طرح بیت اللہ کی طرف روخ کر کے کھڑا ہو جائے اس پر تکبیر وغیرہ اور لا الہ الا اللہ وغیرہ کہے گا اور دعا مانگ لے اور پھر مروہ کی طرف چلنا شروع کر دے اور پھر یہاں سات چکر پورے کر لے گا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے عمرے کا بھئی تو یہ سات چکر جب پورا کر لے گا عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ نے احرام اتارنا ہے لیکن ایک کام اب باقی ہے احرام تب آپ اتاریں گے جب آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں یعنی ٹینڈ کروا لیں یا اگر چھوٹے کروانا چاہتے ہیں تو بال ٹینڈ نہیں کروانا چاہتے خلق نہیں کروانا چاہتے تو بال چھوٹے کرنا بھی درست ہے تو بال چھوٹے کروالیں گے بس اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد انسان حلال ہو جاتا ہے پھر اب سیلے ہوئے کپڑے وغیرہ پہن سکتا ہے تفصیل سمجھ میں آگئے یہ ہے عمرہ تو اگر حجوم وغیرہ نہ ہو تو ایک عمرہ آرام سے تقریباً تین چار گھنٹے میں انسان اتمنان سے ایک عمرہ کر سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے اب آپ یہاں سے سفر کر کے گئے تھے آپ نے عمرہ کر لیا تواف اور سعی کر لی اور حلق کروا لیا اور اب آپ حلال ہو کر وہاں مکہ میں رہنے لگے آپ جتنے تواف کرنا چاہیں کریں جتنے اور عمرے آپ کرنا چاہتے ہیں اور عمرے بھی کر سکتے ہیں اور بھی جتنے عمرے کرنا چاہیں لیکن عمرے کے لیے اب آپ پر ضروری ہوگا کہ آپ حرم کی حدود سے نکلیں اور پھر احرام باندھ کر آئیں اور حرم کی حدود میں نے بتایا باس طرف چار میل ہے باس طرف پانچ میل ہے باس طرف چودہ پندرہ میل تو وہ وہاں پر وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عمرہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ باقی لوگوں نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا ہے اور میں نے صرف حج کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کے بھائی کو حکم دیا کہ ان کو مقام تنعیم سے عمرہ کروا لیں مقام تنعیم تنعیم وہ جو قرید ترین جگہ ہے حرام سے باہر یہ نہیں تو وہ ان کے بھائی لے کر گئے ان کو اور تنعیم مقام پر وہاں انہوں نے حرام کی نیت کی پھر ان کو لے آئے پھر انہوں نے تواف کیا سعی کی اور اسی طرح وہ بال چھوٹے کروائے مردوں کے لئے بال چھوٹے کروانے منڑوانے کا حکم ہے عورتیں یہ ہے بالوں کے آخری کنارے جو ہیں وہ تھوڑے سے کاٹ لیں گی تو اسے وہ حلال ہو جاتی ہیں بھائی بات سمجھ میں آگئے اور وہ مقام تنعیم جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ کیا تھا تو وہاں پر پھر بعد میں مسجد بنا دی گئی اور وہ مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے بھائی لہذا جو بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ وہاں گاڑیاں وغیرہ عام ملتی ہیں مسجد عائشہ انسان چلا جائے احرام اپنے جگہ سے ہی باندھ لے احرام کیا کرے اپنی جگہ سے ہی باندھ لے نیت وہاں جا کر کر لے احرام کی اس مسجد عائشہ جو حرام کے حدود سے باہر ہے لیکن پہلے تو یہ مکہ سے باہر تھی یہ جگہیں یہ جگہ بھی مکہ سے باہر تھی لیکن اب مکہ اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ مسجد عائشہ مکہ کے اندر ہی آگئی ہے لیکن برحال حرام کی حدود سے باہر ہے تو آپ جتنے ایک دن میں اگر آپ دو عمرے کرنا چاہیں تین عمرے کرنا چاہیں طریقہ وہی ہے بھائی آپ احرام کی مسجد عائشہ سے کیا کر لیں گے نیت کر لیں گے احرام باندھ کر وہاں سے آئیں گے تواف کریں گے سائی کر لیں گے اور حلق کروا لیں گے اور اگر حلق پہلے ہی کروا چکے سر پر اب بال ہیں ہی نہیں تو صرف کیا کر لیا جائے گا حلق والوں کے مشابہت اختیار کر لی جائے گی یعنی سر پر اس طرح پھروا لیں گے کیا کر لیں گے بال تو ہیں نہیں اسی دن دوسرا آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پھر صرف کیا کر لیں سر پر اس طرح پھروا لیں گے اور آپ حلال ہو جائیں گے طریقہ سمجھ میں آگیا بھائی یہ تھی عمرے کی تفصیل بھائی اچھا بھائی چلیے بس کرتے ہیں بھائی باقی انشاءاللہ پھر کریں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم حج کا طریقہ بھی کوشش کریں گے ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر سمجھنا آسان ہو عمرہ کا طریقہ سب کو آ گیا بھائی عمرہ صرف کس چیز کا نام ہے دو چیزیں ہیں تواف ہے اور ساری ہے اور حالت احرام پھر ختم کب ہوگی جب ساری کے بعد کیا کر لے سار کے بال منڈ والے یا چھوٹے کر والے تو بس اس کے بعد احرام اتار کر عام کپڑے پہن سکتا ہے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی بھائی ختم ہو جائیں گی چلیے بس بہادہ والمرام اللہ علم بحقیقہ الکلہ کے لئے موسیقی